موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شف الانبیاء والمرسلین الملقب بطاہ و یاسین رسول العامجد والنبی المسدد و عبل قاسم محمد موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید افرد حسین پروگرام مشل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہمارے ہفتے کے شو میں جو موضوع ہم سلسلے کو لے کر چلے ہیں وہ ایک اصلاحی موضوع ہے اور جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے ہمیشہ رہی ہے اور فی زمانہ بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سلف ریالائزیشن کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سواریں اپنے آپ کو بہتر بنائیں اپنی کردار سازی کریں اور اپنے زندگی کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اطاعت خداوندی اور اتباع رسول میں اپنی زندگی کو بسر کریں اس حوالے سے ہم نے جن موضوعات اب تک آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ذابطہ حیات ہم کو دیا ہے ایک نظام دیا ہے ایک طریقہ زندگی دیا ہے ایک قائدہ قانون سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی اس حیات میں کن چیزوں کی طرف فوکس کرنا چاہیے اور ہمارا جو تعلق اس حیات عارضی کے سلسلے میں جو ہمارا تعلق اور کنیکشن ہے انسانوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کیا ہمارا سلوک ہونا چاہیے تو اس حوالے سے ہم نے جو سب سے پہلا جو رشتہ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہمارا جو پہلا مضبوط رشتہ ہے وہ والدین کا رشتہ ہے بزرگوں کا رشتہ ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کے حوالے سے ہم نے دو تین اپنے اپیسوٹ اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کیے حالا کہ حق تو عدہ نہیں ہوتا اتنی تفصیلی یہ موضوعات ہیں جن پہ کافی تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے مگر پھر بھی ہم نے حد الامکان کوشش کی کہ موضوع کے ساتھ انصاف کیا جا سکے تو جیسے میں عرض کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو ایک پورا ذابطہ حیات دیا ہے اور ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی آیت تمبر ایٹی ٹری میں اللہ سبحانہ وتعالی اس طریقے سے ہماری تربیت اور ہماری کردار سازی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمارا ہے پہلی چیز جو سب سے پہلی چیز انسان کو اپنی حیات میں جو اس کے لئے سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے اللہ کی عبادت یعنی کہ کیا اللہ کی وحدانیت اس کی توحید کا اقرار کرنا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا اور اس کی منشاہ پر اپنی زندگی کو یعنی رضا رب کو مقدم سمجھنا سب سے پہلا جو لسن اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دیتا ہے وہ یہ رضا رب کے لئے تو اب یہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کے مثال دے کر اور امت رسول کی کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزانا چاہیے سب سے پہلی چیز جس کے لئے وہ ارشاد فرما رہا ہے یعنی کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا لا تعبدونا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے یعنی کہ کیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی توہید کا قائل ہو کر اس کی انشاء اور اس کی مرضی اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا تو حقیقتاً جو عبادت کی بات آتی ہے وہ یہی ہے اصل میں اس کا محاصل یہی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرنا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا اور جب انسان اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب دیکھیں بنی اسرائیل کا ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کی مثال دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اہم اہد کیا اور وہ اہد کیا تھا اس میں ون بائی ون اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے پہلی خیز سٹیپ یہ تھا انہوں نے جو اہد کیا تھا میساق کیا تھا وہ یہ تھا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے بالوالدینِ احسانہ دوسرا اپنی اطاعت کے بعد جو دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالی ہے اب جب یہ اللہ کی اطاعت کی بات ہوتی ہے اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے اس کی اطاعت کی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ تمام وہ سلسلہ ہدایت اس کے اندر موجود ہے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کہ جو سلسلہ ہدایت انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے اس نے جو پیغام حق اپنے بندوں تک پہنچایا ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اس کے بھیجے ہوئے حادیان کی اطاعت یہ اس ایک جملے میں وہ پورا ایک تفصیل کو اس نے بیان کیا پورا نظام بتایا اس کے بعد جو عمل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے اب الوالد این نے احسانہ جس کو ہم نے گزشتہ اپیسوٹس میں ذکر کیا اور اس کی اہمیت کے بارے میں کہ والدین کے ساتھ جو ہمارا رویہ اور برتاؤ ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو اپنے والدین کے احترام میں اور ان کی تقریم کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ صحیح معنیوں میں اسلام کو فالو کرتے ہیں اور والدین کی اطاعت ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہے اور وہ پھر اللہ کی نافرمانی سے گریس کرتے ہیں اگر کہ وہ اپنے والدین کے احترام کا ان کے اندر احساس اور بیداری ہو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد عزیز و اقارب کی ساتھ رویے کی حوالے سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ یتیموں کے حوالے سے مسکینوں کے حوالے سے ہمیں متوجہ کر رہا ہے ہماری ذمہ داریوں کو ہمیں ریالائز کروا رہا ہے اور پھر اس کے بعد قول للنا سے خوصنا یعنی کہ انسانیت کے ساتھ البندگان خدا کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے وہ احسن ہونا چاہیے یعنی کہ تم جب گفتگو کرو تمہاری گفتار و کردار میں تمہارے جو ہے خوصن اخلاق ہونا چاہیے تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اس کے بعد وہ ارشاد و اقیم السلاة و آت الزکاة کہ پھر وہ جو ہے وہ نماز کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اور زکاة کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرما رہا ہے ثُمَّ تَوَلَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں بہت سے بہت کام لوگ تھے بہت کام لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اس میساہ کو اس اہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اس پر وہ پورے اترے بہت کام لوگ تھے کہ جو اس پر پورے اترے وَأَنْتُمْ مَعْرِضُونَ مِجْوَرِٹِيْنے اکثریت نے اس کی رول گردانی کی یعنی کہ اللہ کے اس بتائے ہوئے ذابطہ حیات کو اگنور کیا سرکشی کی نافرمانی کی تو آپ دیکھ لیے کہ بنی اسرائیل کی اللہ سبحانہ وتعالی مثال دے رہا ہے کہ آپ دیکھئے کہ ان کی اس نافرمانی کے سبب اتنی بڑی زمین میں ان کے لیے کوئی کہنا چاہیے خطہ ان کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے اور جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کا کبھی اپنا وطن نہیں ہوگا ابھی جو اسرائیل پر ہے وہ بھی قفضہ ہے ان کا اپنا وطن نہیں ہے تو یہ وہ نافرمانی ہے کہ جس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دربدر کیا ہوا ہے اور یہ بہت oluşماری bene یہ ضرورت ہے وہ اور زیادہ انہیں نے سرکشی اختیار کید اور آج آپ دیکھ لیے کہ دنیا میں کس طریقے سے ایک فتنہ اور ایک ضلم کی لاہر ان کے انفلنس کی وجہ سے باقی لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے ہر خطہ میں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے لیہ لائے ہیں اور ان پر غلبہ ان کی زمینوں پر قبضہ آپ یہ دیکھیں یہ بہیوئر جو ہے وہ پوری دنیا میں وائرس کی طرح پھیل گیا ہے مگر انسان اتنا غافل ہے کہ اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس ظلم کے انفلینٹ سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں آج دیکھئے کرونا وائرس کوورٹ نائنٹین کے لیے کتنا زیادہ پوری دنیا جو ہے وہ اتنا فوکسٹ ہے اتنی فوکسٹ ہے اس سے بچنے کے اقدامات کر رہی ہے اور اپنی پوری صحیح اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس وائرس کا شکار نہ ہوں مگر اس کے برعک سے انسان اتنا غافل ہے کہ جو غیر اخلاقی وائرسز ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں ہمارے جو ہیں وہ نافرمانی رب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے طریقہ زندگی بن گئی ہے ہم اس وائرس کے حوالے سے بے کل کوئی اتنے کیرلیس ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جسمانی جس وائرس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اس کے لئے تو ہم بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور اس کا خطاب دیکھ لیے سوشل میڈیا میں سوائے اس کے اور کوئی موضوع ڈسکس نہیں ہو رہا ہے یہ بدن کے نقصان دینے والا وائرس جو کہ یہ بدن اس دنیا میں مٹی میں مٹی بن جائے گا اس کے لئے all of the sudden پوری انسانیت کے اندر اتنا خوف و حراس اور اتنا احتیاط اور اتنا اس کے حوالے سے بفتگو اور اتنا اس کے بارے میں جو ہے وہ ہدایات اور یہ سب اس کی طرف متوجہ رکھام کے لئے پوری کوشش پوری انسانیت لگی ہوئی ہے اس میں مگر جو وائرس روح کو نقصان پہنچا رہا ہے روح جو عبدی ہے فور ایور ہے ہمیشہ کے لئے ہے اس کو جو وائرس لگا ہوا ہے اس کی طرف ہمارا بلکل فوکس نہیں ہے بلکل بھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں حالکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ظاہر حکمت ہوتی ہے وہ اپنے بندوں کو سبق دینے کے لئے ان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لئے ان سیچویشن کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کہ شاید یہ سیچویشن ان کے اندر احساسے بیداری پیدا کر دے تو یہاں پہ بھی ابھی جو یہ سیچویشن ہے حقیقتاً حقیقتاً یہ ہمارے روح کو جلا بخشنے کے لئے ہمارے روح کو طیب و طاہر کرنے کے لئے یہ اس طرح کے حالات ہیں اور ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تمہیں یہ ارز کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا ایک ذابطہ حیات دیا ہے تو اب اس کے اندر سورہ اگین میں کہوں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایٹی ٹری کو آپ لوگ پڑھئے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ان آیات کے مطابق کیا ہمارا جو طریقہ زندگی ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طریقے پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا ہم ان آیات کے میار پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں کیا حقیقتاً اللہ کی توحید کو ہم فالو کر رہے ہیں یا ہم نے زبان سے تو اس کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں مگر نفس کے اسیر ہو کے شیطان کے اسیر ہو کے اور خواہشات کے اسیر ہو کے ہم جو ہیں اس توحید کو اس کے اللہ کی ونس کو نہیں مارنے بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے نفس کی بھی اطاعت ہو رہی ہے شیطان کی بھی اطاعت ہو رہی ہے تو یہ ہمیں اپنی اس عبادت پر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ کرے قوم بنی اسرائیل کی طرح قوم موسیٰ کی طرح کہیں ہم بھی تو وہ جو میساق اور اہد اپنے رب سے کیا ہے کہیں ہم بھی تو توڑ نہیں بیٹھے ہیں اللہ کے ساتھ ہم نے اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو شریک نہیں بنایا ہے اس کی طرف ایک کوئیسٹن ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے کرنا چاہیے پھر دوسری چیز جس کی طرف اللہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ٹوورڈز آور پیرنٹس جو ہماری ریسپونسٹی رکھی ہے کیا ہم اس کو فولفل کر رہے ہیں ہمارا رویہ ویسا ہے جو گائیڈلائن اللہ نے ہمیں دی ہے ان کے ساتھ ہمارا جس طریقے سے رویہ ہونا چاہیے سلوک ہونا چاہیے کیا ہم اس میار پر پورے اتر رہے ہیں اس پر ہمیں ریالائز کرنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ جو ہم نے پچھلے اپیسوٹس میں اس حوالے سے بات کی تھی تو بہت سے لوگوں میں اویرنس پیدا ہوئی ہوگی اور ان کا رویہ ٹوورڈز دیئر پیرنٹس چینج ہوا ہوگا اور اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ہمارے سننے والے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں مگر اس کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر قرآن فہمی پیدا ہو اب جو دوسری چیز اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی جس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَمَ وَالْمَسَاكِينَ تو آج ہم ذِلْقُرْبَ کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے میں نے سوچا آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہوگا اورفنز اور نیڈی بیپل وَالْجَتَمَ وَالْمَسَاكِينَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ٹوورز اورفنز اور نیڈیز کے ہمارے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے کیونکہ جس طریقے سے والدین کا آخ کیا ہوا اس کی بخشش نہیں ہے کسی صورت بھی اس کی بخشش نہیں ہے چاہے اس نے کتنی بھی عبادتیں کی ہوں کتنا بھی کار خیر کیا ہو مگر اگر اس کے ماباب اس کے بدسلوکی کی وجہ سے خون کے آسر روئے ہیں اور ان کو تکلیف ہوئی ہے تو پھر اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے اسی طریقے سے یتیم کی آخ یتیم کی فریاد جو ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا کس طریقے سے عذاب نازل ہوتا ہے افسوس کی بات ہے ہر گھر میں کلامِ الہی موجود ہے اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں مگر ہم اس کے اندر جو ہمارے لیے جو حنمائی اور ہدایت ہے اس سے ہم استفادہ حاصل نہیں کرتے یہ اتنی بڑی بدنصیبی ہے اور اسی لیے ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ روز محشر اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ کی کتاب قرآنِ مجید جو ہے وہ فریاد کرے گی کہ مجھ پر ظلم ہوا میں ان کے ہاتھوں میں تو تھی مگر انہی نے میرے اندر جو حدایت و رحنمائی کا زخیرہ خزانہ ٹریجر جو میرے اندر تھا انہوں نے اس باکس آف ٹریجر کو نہیں کھولا اور اپنی کردار سازی نہیں کی تو قرآن فریاد کرے گا اور جیسے کہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب اللہ ہے بک کی صورت میں ہے یہ قرآنِ سامت ہے اور جو اہلِ بیتِ اتحار ہیں وہ قرآنِ ناتق ہیں تو جب قرآن فریاد کرے گا تو یہ دونوں قرآن جو کتاب کی صورت میں اور جو اہلِ بیت کی صورت میں اہلِ بیت کے کردار کی صورت میں ہیں یہ دونوں قرآن جو ہیں روزے میں شہر اللہ سبحانہ وتعالی سے فریاد کریں گے تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور جب ارش پہ فریاد ہوگی کلامِ الہی کی اور ان قرآنِ ناتقی اہلِ بیتِ اتھار جب فریاد کریں گے تو کون ہوگا جو ہماری دادرسی کرے گا کیا قرآن کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد کرے گا کیا اہلِ بیتِ اتھار کی فریاد کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد کرے گا جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو بھی شافع محشر کہا ہے اہلِ بیتِ اتھار کو بھی شافع محشر کہا ہے اور وہ رڈے آف ججمنٹ کے جہاں پر قرآنِ ناتق کی صورت میں جنابِ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ اتھارٹی دے گا کہ اے سیدہ آج کوئی بھی تمہاری اجازت کے بغیر جنت میں داخل ہونا تو کیا درِ جنت تک نہیں پہنچ سکے گا تو سوچئے کہ جس بی بی کے پاس ایسا یہ اختیار ہو اور وہ بی بی کے ساتھ اگر ہم ظلم کریں قرآن کے پاس وہ اختیار ہو اور قرآن پر عمل نہ کرنے کے سبب ہم قرآن پہ ظلم شدید کریں تو کیا ہماری بخشش ہو جائے گی ہم اتمنان کر سکتے ہیں ہرگیز نہیں خدا رہا خدا رہا اپنے طریقہ زندگی کو بدلیں اپنی پراریٹیز کو چینج کریں ہمارے لئے مقدم کلامِ الہی ہونا چاہیے کتابِ الہی ہونا چاہیے جو تحریر کی صورت میں ہیں ہمارے لئے مقدم اہلِ بیتِ اتھار قرآنِ ناتق ہونا چاہیے جو کردار کی صورت میں موجود ہیں جو بہت ہی واضح طریقے پر ہمیں قرآن کے وہ مائنی اور مطالب اپنے کردار کی ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ جن کو ہم اگر خود پڑھ لیتے فقط اس کتاب کو ہم پڑھتے تو ہم اس کے مائنی درک نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں جو حکم دیا ہے اللہ کی کیا مائنی ہے اس حکم کے حوالے سے ہم اس کے مائنی اور مطالب تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر حقیقتاً کردارِ رسول اور آلِ رسول نہ ہوتا تو ہم قرآن کے مائنی اور مطالب کو سمجھنے سے قاسر تھے احسان ہے رسول اور آلِ رسول کا کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے ایچ این ایوری ورس آف قرآن کی تشریح کی ہے ڈیٹھیل میں ان مائنی اور مطالب کو ہمارے سامنے آیاں کیا ہے واضح کیا ہے تو لہٰذا ہم جو ہیں ان کے آیاتِ قرآنی کے ذریعے سے اور کردارِ اہلِ بینت کے ذریعے سے آج جو ہمارا موضوع ہے یتیم اور مساکین ان کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا انٹریسٹ اور توجہ رہی اس گفتگو کے ذریعے سے تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے تو ہم چلتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ یتیموں کے حوالے سے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں متوجہ کیا ہے اور تقریباً جو ہے وہ 23 مختلف مقامات پر یتیموں کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے توورز اورفنس اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی میں نے ابھی بیان کیا ویتما ومساکینی کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا نیکی کرنا اچھا رویہ ان کے حق کو تلف نہ کرنا ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا یتیم ہوں یا مسکین ہوں اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ریس وارمسٹی ہمارے اوپر کتنی زیادہ ہے اس حوالے سے ہم قرآن ہی سے اس کی اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ دیکھئے میں یہ بار بار اس بات کو یاد دلاتی ہوں کہ کسی بھی عمل کی جزا اور سزا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عمل کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے نا جب ہم کسی عمل کے نہ کرنے کے سبب اس کے عذاب کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کتنا ضروری ہے اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو کتنا شدید عذاب ہم پر نازل ہوگا اس کے لیے میں اس آپ سورہ فجر کی آیات جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرما رہا ہے اس کی جو ابتدائی آیت ہے کیا فرما رہا ہے کہ اے رسول ان کو کہیے کیا انہیں نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم آدھ کے ساتھ کیا کیا اچھا پھر وَسْسَمُودَا اور قوم سمود کے ساتھ وَفِرْعَوْنَا آپ ان آیات کو جو ہے وہ میں اگین یہی کہتی ہوں کہ پلیس قرآن کھول کے بیٹھا کریں اور جو میں گفتگو کرتی ہوں آپ لوگ خود ان آیات پر نظر ثانی کریں تو جو میں ایکسپلین کرتی ہوں یقین جائیں اس سے کہی بہتر طریقے سے آپ خود اس کو پڑھ کے زیادہ بہتر اس کے معنی و مطالب کو درک کریں گے انڈسٹینڈ کریں گے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی تین قوموں کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ قوم آدھ قوم سمود اور قوم فرعون پر ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 پہلے ان کی طاقت کے بارے میں بتایا کہ وہ کون تھے قوم آدھ اونچے ستون بہت پاورفل قوم بہت پاورفل قوم بڑے اونچے اونچے ستون بنانے والی مضبوط ستون بنانے والی قوم آدھ پھر قوم سمود کے حوالے سے کیا فرما رہا ہے کہ وہ چٹانوں میں پتھروں میں وہ اپنے گھر بناتے تھے یعنی کہ اتنے مضبوط ان کے گھر اتنے مضبوط کے آج کی اس سو کالڈ ایڈوانس اور ترقیافتہ سوسائٹی بھی جو ہے وہ ان کے گھروں کا اور اس کی مضبوطی کا اور اس کی طول اور عرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے کتنے مضبوط ان کے گھر تھے پھر فرعون وہ میخوں والا کہ یہاں پر تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پہ میخوں سے کئی معنی اور مطالب نکالے جاتے ہیں میخوں سے یہ مطلب ہے کہ اس کی بہت ہی زیادہ بڑی فوش تھی اور وہ جب زمین پر جب کھڑی ہوتی تھی فوش تو ایسے لگتا تھا کہ کیلے اتنی کسرت تھی اس کی فوش کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے پاس خزانہ تھا بہت جاؤ ہو حشم تھا اور پھر کہیں جاتا ہے کہ اس کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ وہ جب کسی کو پنش کرتا تھا تو ان کے جسم میں کیلیں گاڑ دیتا تھا یعنی لوہے کی پرانی یہ آج کل کی چھوٹی چھوٹی کیلوں کی بات نہیں ہو اور یہ سالٹ بڑی بڑی کیلیں جو ہیں میخیں اس میں جو ہیں نیلز جس کا آج کے نیلز سے آپ کمپیر نہیں کر سکتے وہ ان کے جسم میں گاڑ دیتا تھا یعنی کہ اپنی طرف سے وہ برپور طاقت کا مظہرہ کرنے والی یہ قوم تھی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا کیا انجام ہوا کس طریقے سے عذابِ الہی میں آنے واحد میں نیست و نابود ہو گئے آنے واحد میں نیست و نابود ہو گئے ریزن کیا تھا ان کے عذاب کا سورہ فجر کی آیات کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو ریزن بتایا ہے سوچنے کی بات ہے پتہ نہیں ہم کیوں غافل ہیں کیوں نہیں درس حاصل کرتے کیوں ہمارا بیہیوئر ہمارا طریقہ زندگی انہی قوموں جیسا کیوں ہے جبکہ ہمارے پاس قرآنِ مجید جیسی ہدایت کی کتاب موجود ہے جو قدم قدم پہ ہمارے ایچ این ایوری رویے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر تم نے پلک بھی چھپ کی تمہارے چہرے پر اگر شکنیں بھی پڑ گئیں ناغواری کی کسی کے حوالے سے تمہاری نظر کے انداز میں اگر تنز ہے تمہاری زبان سے کوئی تنزیہ جملہ نکل گیا ہے تمہاری حرکات و سکنات چھوٹی ٹائنی مائنر چیزوں کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اویر کیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ہمارا کیا بیہیوئر ہونا چاہیے بدقسمت ہے کلامِ الہی کے ماننے والے کہ ان کے کردار جو ہیں وہ قرآن کے بتائے ہوئے کرداروں سے بالکل مختلف ہیں کمپیر کریں ان قوموں کے رویوں سے ہم اپنے رویوں کو اگر کمپیر کریں تو یقین جانیے جو جو ہارٹ شپ ہمیں فیز کرنی پڑ رہی ہے مختلف طریقے سے یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے جو عامال ہیں ہمارا جو طریقہ زندگی ہے حقیقتا اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو یہ آزمائش ہے یہ مسئیبتیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں ورنہ تو عجب نہیں تھا ہمارا حال قومِ آدھ قومِ سمود اور قومِ فرعون سے بدتر ہوتا یہ وہ حجتِ خدا ہے یہ وہ فرزندِ رسول ہے کہ جو پردہِ غیب میں اسی زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے اس کے وجود کی برکت ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی عذابِ الہی ہمارے سروں پر سایہ فگن نہیں ہوا ہے ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی محلت ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے متوجہ ہونا ہے اپنے کردار کی طرف تو یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ سورہ فجر میں ان تین طاقتور قوموں کو مینشن کر رہا ہے کہ جن کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا نہ گزشتا ان کی قوموں سے اور جو آئندہ یا آج کی قوم ہے کوئی کمپیریزن نہیں تھا ان کی طاقتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا مگر کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کہ ہم نے ان کا کیا حال کیا کہ اگر قرآن میں ان کا ذکر نہ ہوتا تو وہ نیست و نابوت تھے قابل تذکرہ بھی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کا ذکر ہمیں نصیت کے لئے ہم نہ ریپیٹ کریں وہ مستیکس ہم وہ غلطیاں نہ کریں کیونکہ ہم کس کی امت ہیں اس کے حبیب کی امت ہیں اس رسول کی امت ہے کہ جو رب کو بہت عزیز ہے جو محبوب ہے رب کا ہم چونکہ اس کی امت ہیں اس لیے اللہ سبحان و تعالی ہمارا حشر ان قوموں جیسا نہیں کر رہا ان قوموں کا ذکر کر رہا ہے ہماری رہنمائی کے لئے کہ ہم درس حاصل کریں اور وہ حکایتیں درس آموز ہیں رہنمائی حاصل کریں اپنے آپ کو ان کی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے آپ کو ان کوتائیوں اور غلطیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان مظالم سے اپنے آپ کو بچائیں جو ان قوموں نے کیا ہے کیا بتایا کیوں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے کوئی لانگ لسٹ نہیں ہے نافرمانیوں کی صرف چار غالباً چار عمل ہیں جس کے اوپر اللہ سبحانو تعالی نازل کیا چار کے پانچ ان کی برائیاں تھی کیا برائیاں اب ہم یہ برائیاں سنیں اور پھر ہم دیکھیں کہ یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں پہلی چیز قلبل لا تکرمون الیتیم پہلی چیز کیا ہے کہ وہ یتیموں کی تکریم نہیں کرتے تھے یتیموں کا احترام نہیں کرتے تھے ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے یہ قرآن ہے ٹھیک ہے نا قرآن میں اللہ سبحان وَلَا تَحَازُونَ عَلَا تَعَامِ المِسْكِينَ اور جو حاجت مند تھے جو ضرورت مند تھے ان کی حاجت روائی نہیں کرتے جو نیڈی پیپل تھے ان کی مدد نہیں کرتے تھے اور نہ دوسروں کو ان کی مدد کی طرف راغب کرتے تھے یہ نمبر دو وَتَا قلونَت سَرَا تَرَاسَ اَقْلًا لَمَّ اور ان کے اندر کیا تھا ان کے اندر جو تھا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مال کی ان کے اندر جو تھی وہ بہت زیادہ ان کا ظلم اور تشدد تھا وہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے نائمصاف ہیں جسے آپ کہہ لیجئے وہ زیادہ تھیں وَتَوْحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور ان میں کیا تھا مال کی محبت اتنی زیادہ اتنی زیادہ حویس اور یقین جانی ہے اس مال کی محبت نے جتنا اسلام کو ڈیمج کیا ہے نقصان پہنچایا یہ منافقین کیا ہیں جن کے آگے مال کو پھیکا گیا اور انہیں نے حق راستے سے اپنے آپ کو ہٹا کر شیطانی راستے کا انتخاب کر دیا اور پھر اس کے بعد اللہ کیا جس کے سبب اللہ نے ان پر وہ عذاب نازل کیا اتنی طاقتور قوموں پر وہ عذاب نازل کیا تو یہاں پر اگر آپ دیکھئے تو قدم قدم پر کلام الہی میں اللہ نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں تمبی کی ہے متوجہ کی ہے آپ سورہ معون کو دیکھ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ لئے سورہ معون کی آیات میں بھی اللہ سبحان و تعالی یہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں یعنی ان کو جھڑکتے ہیں اور ان کا حق جو ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں اور ان کو پھر جھڑک کے جھڑکتے ہیں اور ان کے حق سے محروم کرتے ہیں اور کسی غریب کو کھانا دینے پر نہ خود آمادہ ہوتے ہیں اور نہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے رویہ آپ کو مسلمانوں میں یہ رویہ نظر آئے گا آپ اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو کہ ظلم ہوا اور نافرمانی ہوئی بعد از رسول جو پہلی یتیمہ تھی اسلام کی بعد از رسول جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے اور کہنے والے کون تھے اس یتیمہ پر ظلم کرنے والے جنہوں نے کہا تا قرآن کافی ہے ہمارے لئے کس قرآن کو انہوں نے فالو کیا یہ آیات ان کی نگاہ سے نہیں گزریں کہ جس کے سبب اللہ نے قوم فیرون اور سمود اور ارم اور آد کو کس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا کیا سورہ معون انہوں نے نہیں پڑھا کیا سورہ ذوہ انہوں نے نہیں پڑھا فا ام یتیم فلا تقھر وعمل سائل فلا تن ہر کے سورہ ذوہ کی آیت نمبر نائن و ٹین میں بھی اللہ سبانہ و تعالی ارشاہ فرمجاتا ہے تو کوئی یتیم ہو تو اس پر سختی نہ کیجئے گا یعنی کہ رسول کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ قائدہ اور قانون آپ اپنی امت کے اندر امپلیمنٹ کروائیں کہ کوئی یتیم ہو تو اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے اور جو سائل ہو اس کو جھڑکا نہ جائے جو نیڈی ہے اس کو جھڑکا نہ جائے اس کی مدد کرنی چاہیے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے کلام الہی میں مسلسل سورہ نسا میں سورہ عطیموں کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے یہ یہ اور اس کے بعد نہ فقط یہ کہ یہ آیات جو ہیں وہ ہماری تربیت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جسے میں نے کہا قرآن سامت اور قرآن ناتق یہ دو وہ قرآن ہیں جو مکمل طریقے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا کہ یتیموں اور نیڈیز کا کیا حق بنتا ہے تو وہاں پر قرآن ناتق نے اپنے عمل سے ان آیات کو کے اوپر عمل کر کے اپنے کردار کے ذریعے سے ان آیات کی تشریح کی جیسے کہ سورہ دہر آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ دہر میں یہی چیزیں جس کے لئے اللہ نے یتیموں کے حوالے سے فرمایا سورہ دہر میں اللہ سب دہر اہل بیت اتھار کے کردار کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح سے گائیڈ کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل بیت اتھار جو کلام الہی کی آیات پر عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یتیموں مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں فقط فقط اللہ کی خوشنودی کیونکہ اس نے کہا یتیموں مسکینوں کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہئے لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورا نہ جزا کے لئے نہ اپریسیشن کے لئے یہ عمل فقط فقط اللہ کی ان آیات کی اطاعت میں ہیں یہ عمل جو کر رہے ہیں یتیموں مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ عمل ہم اس لئے کر رہے ہیں اور پھر اس دی آف ججمنٹ کے حساب و کتاب کے خوف سے کہ کہیں ہمارا شمار ظالمین میں نہ ہو اللہ نافرمان بندوں میں نہ ہو تو اتنی خوبصورتی سے ہمیں نصیت بھی ملتی ہیں اور ہمیں رول موڈلز بھی ملتے ہیں جو ان آیات کی اپنے کردار کے ذریعے سے تشریع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ماننے والوں کا یہ بہیویر ہو یہ غفلت ہو یہ رویہ ہو یتیموں اور اسیروں کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اس ٹائم میں جو دشواری کا ٹائم میں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے تو ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا جو یتیموں کا حق ہم نے سلب کیا ہے ہم نے اہل بیعت کے طریقے کو فالو کرنا ہے ان کی ذات کو حسنہ بنانا ہے ان کو نہیں بنانا ہے جنہوں نے اہل بیعت کا حق یتیموں کا مار اسیروں کا مسکین وں قارب کا خیار رکھئے گا ہدایت ٹی ویوز کی انٹائی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ